سرینگر کے ڈاؤن ٹاؤن میں نوہ بازار علاقے کی حلچل بری سرکوں کے بیچ کشمیر کیپ ہاؤس تیت ہے جہاں صدیوں پرانی پرمپرا پنپ رہی ہے کشمیر میں گورو اور پرمپرا کا پرتیک کراکل ٹوپی بنانے کے اپھار کے ساتھ انیس سال کے کاریگر فاضل ریاض جان سے ملے جان ایک ایسے پریوار سے آتا ہے جو پیڈیوں سے یہ ٹوپیاں بنا رہا ہے ان کے لیے یہ صرف ایک کام کرنے کا ذریعہ نہیں ہے یہ وراثت کو بچانے کے بارے میں بھی ہے پہلے یہ کام کرتے تھے محمد یوسف جان میرے گرینڈ فادر کے فادر پھر میرے گرینڈ فادر گلام احمد جان اور اب میں ہوں فاظل ریاض جان پہلے جو تھا اس میں خالی جنا کیپ آتی تھی افغان کیپ اور ریشن کیپ اور اس میں دیرے دیرے پہلے بہت زیادہ لوگ پہنتے تھے اور پھر دیرے دیرے جب نئی جنریشن آئی یہ کام ہوتا گیا پھر میں نے اس میں کچھ پیٹرن لانچ کیے جس سے اب نئی جنریشن بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ کراکولی ہے کیا اس سے اب شوق بن گیا بہت سے لوگوں کا کہ یہ پہننا جب میرے دادا جی یہاں پہ بیٹھتے تھے مجھے شوق بن گیا تھا ان کو دیکھتے دیکھتے میں کبھی کبھی یہاں آتا تھا میں نے ان کو تبھی کہا تھا کہ آپ کے بعد یہ کام میں خود سمالوں گا اور میں نے ان کا وہ وعدہ جو ہے پورا کیا میں نے اس لئے یہ کام کیا کہ تاکہ ان کا نام نہ مٹے اگر میں یہ کام نہیں کرتا ان کا نام مٹ جاتا ابھی کہیں پہ نہیں ہوتا کشمیر کیا پھاؤس کا نام اسی لئے میں نے کشمیر کیا پھاؤس کا نام زندہ رکھنے کے لئے اور اپنے دادا جی گلام احمد جان کا نام جندہ رکھنے کے لیے یہ کام کیا ہے کراکل میمنوں کے خال سے بنی یہ ٹوپیاں راج نیتاؤں اور اہم شخصیات کے سر کی شعبہ بڑھاتے ہیں جو گریمہ اور سمان کا پرتیق ہے کراکل ٹوپی کبھی کشمیر میں بریٹش پولو کھلاڑیوں دوارہ پہنی جاتی تھی اب یہ کشمیری پہچان کا پرتیق ہے جسے مسلم اور ہندو دونوں سمان روپ سے پسند کرتے ہیں جیسے جیسے پارم پر ایک ہیڈ گیر کی مانگ کم ہوتی جا رہی ہے فازل نے ڈیجیٹل یوک کو اپنا لیا ہے اور اپنی ٹوپیوں کو آن لائن بیچنے کا کام شروع کیا ہے ہر ایک ٹوپی کو ہاتھ سے بنانے سے لے کر وراست کو آگے بڑھانے تک فازل ریاض جان ایک کاریگر سے کئی ادھک ہے وہ کشمیر کی وراست کے سن رکھشک ہے تیزی سے بدلتی دنیا میں کچھ پرم پرائے سمیں کی کسوٹی پر کھری اترتی ہے اور کشمیر میں کراکل ٹوپی صرف ہیڈ ویئر سے کہیں عدق ہے یہ کشمیر کے گوروں کا پرتیق ہے کراکلی اوزبکستان سے آئی ہے وہاں ایک بیڑ کراکل ہوتا ہے تو اسی سے تیار کی جاتی ہے تو وہاں اوزبکستان سے پھر سنٹرل ایشیا کے جو دیگر ممالک ہے یا جگرہ فیکت تھے وہ زمانے میں تھے پھر وہاں سے افگانستان اور افگانستان سے پھر یہاں کشمیر میں آئی خاص کر جو صوفیہ بزرگ تھے یا دوسرے ٹریڈرز تھے کیونکہ ہمارا کشمیر سلک روٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو سلک روٹ کے ذریعے یہاں تک پہنچی اور جو کاریگر تھے وہ یہاں بسے اور انہوں نے پھر یہاں کے لوگوں کو بھی یہ سکھایا تو اس کی تریڈیشن یہی رہی ہے اسٹرائٹیکل پرسپیکٹو یہی ہے کہ کراکلی وہاں سے یہاں آئی اور پھر ایسا یہاں کے کاریگرنوں نے کمال دکھایا کہ یہاں سے ہی آج کے زمانے میں کراکلی دیگر ممالک میں بیچی جاتی ہے میرے گرینٹ فادر کے فادر جو تھے محمد یسو جان انہیں شیخ عبداللہ کو بھی ٹوپی دی ہے اور اس کے بعد میرے گرینٹ فادر نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب بنام نبی آزاد صاحب ہر کوئی پولٹیشن جو ہے وہ انہی سے لیتے تھے اور اب ان کے بعد مجھ سے لیتے آ رہے ہیں علی محمد جنہ جو ہے وہ نائنٹین فورٹی فور میں آئے تھے جامعہ مجد انہیں یہی سے لیے سرنگر سے آمیر چستی کے ساتھ زفر اقبال موجو سٹوری کے لیے